ناظرین اداب 25 جون 2022 مطابق 24 زیقادہ کے عبدنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں موسی رضا اور آپ سمات فرمانے جا رہے ہیں عبدنامہ میں شاہ اہم خبروں کے خاص اس سے مہراش کے وزیرالہ ادب تھاکرے نے باغیوں پر زبردست جوابی حملہ کرتے ہوئے جمعہ کو انہیں شفصینہ یا تھاکرے کا نام کا استعمال کیے بغیر انتخاب جیتنے کا چیلنج پیش کیا ہے ساتھی ایم وی اے میں شامل پارٹی انسی پی اور کانگرس نے ایم وی اے حکومت کو بچانے کے لیے اپنے عزائم کو دورایا ہے جس سے باغیوں کے خیمے میں حل چل ہے شفصینہ کے زلہ صدر اور دیگر لوگوں کے ایک میٹنگ کو خطاب کرتے ہوئے تھاکرے نے کہا کہ انہوں نے سرکاری رہائش ورشہ کو چھوڑ دیا ہے لیکن پارٹی کے لیے اپنے لڑنے کے عزائم سے محروم نہیں ہوئے ہیں وہی انسی پی سربراہ شرط پوار سے ملاقات کے بعد شفصینہ لیڈر سنجا راوت نے کہا کہ وہ ہار ماننے والے نہیں ہیں ایوان کے فلور پر ہم فتحیاب ہوں گے اور لڑائے سڑک پر ہوئے تو وہاں بھی جیتیں گے انہوں نے کہا کہ جس کو بھی ہمارا سامنا کرنا ہے وہ ممبئی آ سکتا ہے باغیوں سے باتچیت کے معاملے پر سنجا راوت نے کہا کہ اب ان کا وقت ختم ہو گیا ہے انہوں نے غلط خدم اٹھایا ہے قومی جمہوری اتحاد یعنی انڈی اے کے صدارتی انتخاب کی امیدوار دورپدی مرمو نے جمعہ کو پارلیمنٹ ہاؤس میں وزیر آزم نرین موڈی کی موجودگی میں اپنا پرچہ نامزدگی داخل گیا اس موقع پر مرسٹر موڈی کے علاوہ وزیر دفاع راجنا سنگھ مرکزی وزیر داخلہ احمد شاہ پارلیمانی امور کے وزیر اور کئی مرکزی وزراء بھی موجود تھے جمعہ کے روز اپنا پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے بعد انہوں نے کانگریس صدر سونیا گاندی مقربی بنگال کی وزیر اعلی ممتب انرجی اور ان سی پی سربراہ شرط پوار سے فون پر بات کی میڈیا ریپورٹ کے مطابق دورپدی مرمو نے تینوں سرکردہ لیڈران سے صدارتی انتخاب میں حمایت کی اپیل کی ہے سپریم کورٹ نے دوہزار دو کے گجرات فسادات میں اس وقت کے وزیر اعلی نریند موڈی کو کلنچٹ دینے والی ایس آئی ٹی رپورٹ کے خلاف دائر کی گئے ارضی کو خارج کر دیا ہے موجودہ وزیر اعظم نریند موڈی کے خلاف یہ ارضی زکیہ جعفری نے دائر کی تھی ان فسادات میں زکیہ جعفری کے شوہر احسان جعفری کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا تھا سابق احسانات کے دوران زکیہ جعفری کی جانب سے پیش ہونے والے وکیل کپل سببل نے کہا تھا کہ ماملے میں ایس آئی ٹی نے سی ڈی آر کی جانچ نہیں کی گواہان سے بات نہیں کی فون کی جانچ نہیں کی گئی تو آخر کس بنیاد پر حتمی رپورٹ داخل کر دی گئی ہے وہی ایس آئی ٹی کی جانب سے پیش وکیل مکل رہدگی نے ارضی گزاروں کے جانب سے دی گئی دلیلوں کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ اس ماملے میں کی گئی شکایت پر جاچ میں ایسا کچھ نہیں ملا جس کی بنیاد پر اس ماملے کو آگے بڑھایا جائے یوپی کے مختلف اصلہ میں مسلمانوں کی املاقی غیر قانونی انہدامی کاروائی کی خلاف صدر جمعیت العلمہ مولانا ارشد مدنی کی جانب سے داخل ارضی پر سپریم کورٹ میں آج ہونے والی سماعت کے دوران جمعیت العلمہ ہن نے یوپی حکومت کے داخل کردہ حلف نامے پر اعتراض کرتے ہوئے جواب دینے کے لیے تین دن کی مولت طلب کی جسے کورٹ نے منظور کر لیا ہے سپریم کورٹ کی تاتیلاتی بنچ کے جسٹس سیٹی روی کمار جسٹس سدھانشو کو ایڈوکیٹ نیتا راما کشنر نے بتایا کہ یوپی حکومت کی جانب سے داخل کردہ حلف نامے پر انہیں اعتراض ہیں لہٰذا وہ جوابی حلف نامہ داخل کرنا چاہتے ہیں جس پر سولیڈ سیٹر جنرل آف انڈیا نے بھی اعتراض نہیں کیا سولیڈ سیٹر جنرل کی جانب سے اعتراض نہیں کیا جانے کے بعد عدالت نے سماعت 29 جون یعنی بدھ تک ملتوی کر دی اور جمعیت العلمہ ہن کو اجازت دی کہ وہ اس درمیان جوابی حلف نامہ تاخل کرے کورکاتا پولیس نے 25 جون کو بی جے پی کی موطل رہنما نوکر شرمہ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اشتیاء لنگیز تفسرے کے سلسلے میں طلب کیا ہے پولیس کے مطابق ان کے ریماس کے بعد مغربی بنگال یہ کچھ حصوں میں بڑے پیمانے پر تشدد ہوا تھا یہ دوسرا موقع ہے جب شرمہ کو کورکاتا پولیس نے ان کے تفسروں کے سلسلے میں طلب کیا ہے اتر پردیش مجدور فلاہ و بحبود بورڈ نے مجدوروں کی فلاہ کے لیے کئی اہم فیصلے لیے ہیں جس میں سبھی مذہب کے مجدوروں کو مذہبی مقامات تک مفتمی سفر کرانے کا اعلان کیا گیا ہے جس میں سکھ مذہب کے مجدور امرسر ہندو مذہب کے مجدور آیودیا بنارس کے علاوہ مذہبی مقامات تک سفر کرنے کے لیے پیکٹ کا فائدہ لے سکتے ہیں وہیں مسلم مذہب کے مجدور اتراکھن میں واقعے کلیر شریف اور راجستان میں واقعے اجمع شریف جانے کے لیے امدازی رقم حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سشما سولاج اسکیم کے تحت خواتین مذہب کو سلائی مشین تقسیم کر ان کو باقتیار بنانے کی مہم بھی جاری ہے شیو کے آٹھویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر جمعہ کو شہر کے مختلف امامبالوں روزوں کربلاؤں اور گھروں میں مجلسوں کا انقاط کیا گیا اس غم کے موقع پر لوگوں کو جگہ جگہ امام علی رضا علیہ السلام کے تابوت اٹھا کر عزاداروں کو زیارت کرائی گئی عزاداروں نے کالے لباس پہنے اور مجلسوں میں شرکت کر کے امام کی شہادت کا غم منایا اسی قریب میں کربلہ عظیم اللہ خان ترکٹورہ روٹ میں منقض مجلس کو مولانا عباس ارشاد نے کتاب کرتے ہوئے امام کی زندگی پر روخنی ڈالی اور ان کی مظلومانہ شہادت کا بیان کیا اس موقع پر انجمن غنچہ مظلومیہ، شہید فراد، قادمیہ عابدیہ، حسینیہ قدیم، زفرال ایمان، شبیریہ، تفسیرالعزہ اور انجمن رونق دین اسلام سمیت شہر کی تقریباً ایک سو دس انجمنوں نے اپنے علم سجا کر نوحہ خانی اور سکینہ زنی کر کے امام کی شہادت کا غم منایا اسی طرح امام بالا ام البنین منصور نگر میں مولانا مردہ جعفر ابباس نے مجلس کو خطاب کیا اس کے علاوہ خواتین کے مجلس کو زاکرہ محترمہ نسیم صبوحی نے خطاب کیا ادارہ مقصد حسینی کے جانب سے آٹھویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر ایک مجلس سے ازا کا احتمام کیا گیا جس میں امام رضا علیہ السلام کے فضائل و مسائب بیان کیا گئے ادارہ مقصد حسینی کے صدر مولانا سید رضا حسین رضوی نے امام علی رضا علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ بیان کی اور فرمایا کہ امام بیس برس تک منصب امامت پر فائض رہے آپ کی امامت تین اباسی خلافہ کے دور پر مہی تھے مولانا سید رضا حسین رضوی نے فضائل کے بعد آٹھویں امام کے مسائب بیان کیے مجلس کے اقتدام کے بعد مقصد حسینی حال میں نوحہ خانی اور سینہ زنی بھی ہوئی اس کے بعد جلوس بھی برامد ہوا جس میں شبیہ تعبوت کی زیارت کرائی گئی لخنو میں ٹیلے والی مسجد کے متولی مولانا سید شاہ واصف حسن وائزی نے پر امن طریقے سے نماز جمعہ ادا کرنے پر تمام عراقین کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کمیونٹی کے لوگوں کے پیارے نبی کے نقش قدم پر چلنے کے طریقے کو سراہا اور انہیں اس پر مبارک بات دی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا کر کے مسلمانوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنے نبی اور وطن سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ملک میں گنگا جمنی تہذیب اور قومی یکجہتی کے متلاشی ہیں انہوں نے مزید جمعہ کی نماز کو منظم اور پر امن انداز میں ادا کرانے پر انتظامیہ اور لخنو پولیس کے اہلکاروں کی ستائش کی الحاس صوفی محمد نوراللہ صدیقی جانشیر مرہوم صوفی اناماللہ صدیقی کے زیر انتظام سلسلے وال پندرہ روزہ درس قرآن کی نشست کا انقال گوجستہ سب کٹرا آدم بیک بلوچپورا میں کیا گیا صوفی محمد نوراللہ صدیقی نے قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کریم کی آیتوں میں ایسی تاثیر ہے جو دلوں کو اپنی طرف مائل کر لیتی ہے کان خود بخود اس کے سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کو تبرک و زینت کے طور پر رکھنے کے بجائے اس کے احکامات و قوانین کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں قرآن کی تعلیمات ہی ہمیں ناکامیوں سے نکال کر دونوں جہاں میں کامیاب کر سکتی ہے عوض نامہ میں شاہ زلے کی خبروں کے مطابق رضا مصطفیٰ ادارے کی جانب سے زلہ مجیسٹیٹس کے ذریعے صد جمہوریہ کو ایک میبرنڈم بھیجا گیا جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سابق ترجمان نکر شرمہ اور نوین جندل کو جلد جلد درستار کیا جائے کیونکہ ان دونوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے رضا مصطفیٰ ادارے کے سب مدانہ محب علی نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ صرف مسلمان ہی حضرت محمد کا احترام نہیں کرتے بلکہ ہر مذہب کے لوگ ان کا احترام کرتے ہیں لہذا حضرت محمد کی شان میں جنہوں نے گستاخی کی ہے ان کی گرفتاری جلد سے جلد کی جائے جب تک دونوں کی گرفتاری نہیں ہو جاتی مسلمان اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے رہیں گے کابینہ وزیر اور بی جے پی کے صوبائی صدر سوطندر دیو سنگھ کا دیوبند پہنچنے پر دیوبند اسمبلی سیٹ سے بی جے پی کے ایمیلے کمر برجی سنگھ اور کارکنان نے پرجوش استقبال کیا سوطندر دیو سنگھ نے کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے اس موقع پر کہا گجشتہ پانچ برسوں میں وزیرالہ یوگی آدیتنات نے ریاست میں عوام کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انتھک کام کیے ہیں اور آنے والے برسوں میں یوگی آدیتنات ریاست کو ترقی کی نئی بلندیوں تک لے جائیں گے انہوں نے کہا کہ کسی بھی ریاست کو ترقی کے راستے پر لانے کے لیے وہاں کے نظر و نصف کا اہم کردار ہے انہوں نے کہا کہ یوگی حکومت نے گجشتہ پانچ برسوں میں ترقی کے نئے آیام قائم کیے ہیں ریاست کی معیشت لمبی چھلانگ لگاتے ہوئے ملک کی دوسری سب سے بڑی معیشت بن گئی ہے لوگ سبھا کے زمنی انتخابات کے لیے ریاست اتر پردیش کے رامپور میں پولنگ ہوئی اس دوران آزم خان کے فرزند اور سماجوازی پارٹی کے رکن اسمبری عبداللہ آزم نے اپنے حق رائدہی کا استعمال کرنے کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے کہا کہ آج زلے بھر میں پولیس نے دہشت کا ماحول قائم کر رکھا تھا انہوں نے کہا کہ کیا اس طرح سے ووٹنگ کرائی جاتی ہے عبداللہ آزم نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ انتخابات نہ کرائی جائیں اس طرح کے الیکشن سے کوئی فائدہ نہیں ہے واضح رہے کہ لوگ سبھا کے زمنی انتخاب کے لیے صبح سے جب ووٹنگ شروع ہوئی تو شام تک ووٹنگ کا فیصد بہت سست رہا یہی وجہ ہے کہ عبداللہ آزم خان اور سماجوازی پارٹی امیدوار پولیس کے اس رویے سے کافی ناراض نظر آئے امروحہ میں حسن پر کے زیرت امام ایک شیری نشست کا نقاض سابق جیرمین علی مدین صحیفی کے مکان پر کیا گیا محفل کے صدارت حاجی ساجد ایڈوکیٹ نے کی جبکہ شما روشن معروف سیاسی شخصیت علی مدین صحیفی نے کی نظامت کے فرائد حسن پر کے پہلے صاحب شیری مجبوع نوجوان شاعر سلمان فراز نے بہت خوبی انجام دیئے محفل کا آغاد مجاہد انساری نے ناتے پاک سے کیا اور مشاعرے کی اختتام پر فراز سوشل ویل فیر سوسائٹی کے رکن ادھر صحیفی نے تمامی شورہ اور سامین حضرات کا شکریہ دا کیا اتر پردیش کے کانپور میں واقع مدرسہ صدیقیہ تحفظ القرآن میں ایک رشیس کا احتمام کیا گیا جس میں قرآن مجید حفظ کرنے والے دس بچوں کو اعزاز سے نواز آ گیا جن بچوں نے قرآن کو حفظ کیا تھا ان میں سے پانچ ایسے بچے بھی تھے جنہوں نے تسنسل کے ساتھ صبح سے شام تک کئی مفتیان اکرام کی موجودگی میں کلام پاک کو مکمل سنایا اس خوشی کے موقع پر مدرسے میں ایک عزازی نشست کا احتمام کیا گیا جس میں حفظ اکرام کی گلپوشی کی گئی اور انہیں انعامات سے نواز آ گیا اس موقع پر بچوں کے والدین اساز اکرام اور علاقے کے لوگوں نے مسررت کا اظہار کیا اور دھنامہ کے جہانمہ صفحے کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے خبردار کیا ہے کہ خوراک کی بڑھتی ہوئی کمی کے سبب کئی ممالک کو سال کے آخری تک تہہ سالی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جبکہ آئندہ برس صورتحال مزید خوفناک ہوگی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے برلین میں موجود ترقی پذیر ممالک کے رہنماؤں کے نام ویڈیو پیغام میں روس اور یوکرین جنگ کے دنیا پر پڑھنے والے اثرات کے حوالے سے ایسے حوالناک انکشافات کیے ہیں انہوں نے روس اور یوکرین کی جنگ کے خاتمے کے لیے اقدامات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وبا سے باہر آنے والی دنیا کو مزید کسی بہران میں نہیں جھوکا جا سکتا ایک اور خبر کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے یوکرین اور روس سے ایک ساتھ اناج برامت کرنے کے معاہدے کے بارے میں بات کی ہے اس سے پہلے روسی صدر ولادمیر پوتین نے تجویز رکھی تھی کہ اناج کی برامت کا سب سے آسان اور کم خرچ والا راستہ بیلاروس کے ذریعے ہے حالانکہ اقوام متحدہ نے حالیہ دنوں میں بیلاروس کے راستے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ مٹر گوٹریس کے نکتے نظر سے خوراک کا بہران گہرہ ہوتا جا رہا ہے اور خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے عالم اسلام کی معروف شخصیت اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کے پیر شیخ محمود آفندی کا انفکشن کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہونے کے دو ہفتے بعد انتقال ہو گیا ان کی عمر تقریبا تیران نبے برستی رجب طیب اردوغان محمد آفندی کے ساتھ قریبی تعلقات برقرار رکھنے کے لیے جانے جاتے ہیں واضح رہے کہ ترکی میں جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا اور کمال عطا ترک نے عربی کتاب اور دینی علوم پر مکمل پابندی لگا دی تو شیخ محمود آفندی نفشبندی نے اپنے طلبہ کو انگلیوں کے اشاروں پر صرف اور نو کے گردان پڑھائے حج اور نماز کے مسئلہ بھی ہاتھوں کے اشاروں پر سمجھائے شیخ محمود آفندی علماء دیوبن سے گہری عقیدت لگتے تھے انہوں نے 18 جلدوں میں ترکی زبان میں قرآن مجید کی تفسیر روح الفرقان لکھی بنگلہ دیش کی وزیر آدم شیخ حسینہ آئندہ 6 شتمبر کو نئی دہلی میں ہندوستانی وزیر آدم نریند موڈی سے ملاقات کریں گی دہلی میں دونوں آلہ رائعوں کی ملاقاتوں کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں ذرائع کے مطابق وزیر آدم شیخ حسینہ 4 یا 5 شتمبر کو دہلی کے لیے روانہ ہوں گی اور 6 شتمبر کو مشٹر موڈی سے ملاقات کریں گی جلی یہ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں غور طلب ہے کہ گجشتہ برس 25 مارچ کو وزیر آدم موڈی بنگلہ دیش کی آزادی کے 15 سال مکمل ہونے پر داروں میں ڈھاکہ پہنچے تھے اسی وقت مشٹر موڈی نے وزیر آدم حسینہ کو ہندوستان آنے کی دعوت بھی دی تھی سری لنکا نے اب تک کے بدترین معاشی بہران سے نمٹنے کے لیے ہندوستان سے مزید 80 کروڑ ڈالر کی درخواست کی ہے اور ہندوستان نے اس درخواست پر غور کرنے کی بات کہی ہے واضح رہے کہ خارجہ سیکریٹی ورنے کواترہ کی قیادت میں ایک آلہ ستہی ہندوستانی وفد نے جمعرات کو سری لنکائی صدر وزیر آدم اور خارجہ سیکریٹی سے ملاقات کی تھی مشٹر وکرمہ سنگھے نے بت کو پارلیمنٹ کو بتایا کہ ہندوستان کی حالیہ انداد چار ارب ڈالر تھی لیکن ہندوستانی ہائی کمیشن نے اسے پانچ پوائنٹ تین بلین ڈالر سے زیادہ بتایا صدر کے میڈیا آفش نے تاہم کہا ہے کہ ہندوستانی حکومت ایک قریبی دوست کی حیثت سے موجودہ شکل میں صورتحال پر قابو پانے میں اپنا بھرپور تعاون فراہم کرے گی آفتنامہ میں شائع خبریں اور مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لئے www.آفتنامہ.com